جہانی ہالے دولے کیلے راجس خنہ اور سجید نے ایک کے بعد ایک قریب بارہ فلموں میں ساتھ میں کام کیا راجس خنہ اور سجید پر فلم آیا گیا گانا میرے سپنوں کی رانی ہندی سنگیت کا صدا بہار گیت میں سے ایک ہے وہ ایسے ایکٹر تھے کہ سائیڈ رول کر کے بھی بولیوڈ ایکٹرز پر بھاری پڑتے تھے پہنچ پوری سینیما کی کئی فلموں میں انہیں لیڈ رول میں بھی دیکھا گیا ہے حالانکہ آج ہم آپ کو ان کی بیٹی سے روبرو کروانے والے ہیں تو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک ابھی نیتہ سجید کا جنب سال 1934 میں بنا رس میں ہوا تھا بتایا جاتا ہے کہ سجید کمار فلموں میں آنے سے پہلے وقالت کی پڑھائی کر رہے تھے اسی دوران انہوں نے ایک ناٹک میں بھاگ لیا یہاں جج پینل میں مشہور نرماتن نردیسک فانی مجومدار بھی تھے جو ان سے خاص پر بھاویت ہوئے فانی مجومدار نے انہیں فلموں میں آنے کو کہا اور وہ راجی ہو گئے سجید کمار نے بیدیسیا، سولہ سنگا، دنگل، پان کھائے سنیا ہمار، چمپا چمیلی اور مائی کے لال جیسی کئی بھوچپیرے فلمیں کی بہت کم لوگوں کو یہ بات پتا ہوگی کہ سجید کمار کو فلموں میں کام کرنے کی دلچسپی نہیں تھی سجید کمار فلموں میں آنے سے پہلے وقالت کی پڑھائی کر رہے تھے پڑھائی کرتے ہوئے انہوں نے کولیج کے ایک ناٹک میں بھاگ لیا اس ناٹک کے جج پینل میں مشہور نرماتہ نردیسک فنی مجمدار نے ان کی ایکٹنگ کی خوب تعریف کی اور ایکٹر بننے کی سلحہ دی اور پھر سجید کمار کا رجحان فلموں کی طرف ہو گیا سجید کمار اکثر بیمار رہتے، سیٹ پر کام کرتے ہوئے کئی بار کمجوری محسوس کرتے انہوں نے کبھی اس اور زیادہ دھیان نہیں دیا پھر دوہجار ساتھ میں انہیں پتا چلا کہ وہ کینسر سے پیڑی تھے پھر گیا دوائیاں اور حکیموں کے بیچ ان کے پریوار والے تین سال تک ہی ان کی دیکھ بھال کر پائے مومبئی میں ان کا نیدھن ہو گیا بھلے ہی آج وہ گم نام ہو گئے ہیں لیکن سینیما کے اتحاس میں وہ ہمیشہ کے لیے عمر ہے حالکہ اگر ان کی بیٹی کی بات کی جائے تو ان کی بیٹی کا نام مہندی سنگھ ہے لیکن آپ کو بتا دے ابھی نیتہ سجید کمار کی بیٹی مہندی نے لائم لائٹ سے بلکل دور ہے اور ان کی شوسل میڈیا پر ایک آدھی فوٹو موجود ہیں تو دوستو ابھی کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے بائے بائے